گائز اگر آپ بھی کائن ماسٹر کا یوز کرتے ہو تو کبھی ایک بار کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یا پر میں میڈیا میں جاتا ہوں ایک فائل سیلیکٹ کر لیتا ہوں مثال کے طور پر یہ ایک فائل ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر مجھے دکھائی دیا there is a problem with the way this video clip is encoded صحیح یہ ایک پرابلم ہے جس کو ہم کس طرح fix کر سکتے ہیں کائن ماسٹر کے اندر آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے ملا ہوں اور تین تین میٹھڈ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو ضرور بھی سکپ مت کیجئے گا اور اگر آپ میرا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگتی تو ویڈیو کو بھی لائک کہہ دے گا تو دوستو اسلام علیکم میرا میں عثمان اور آپ دیکھ رہی ہے ٹیکنکاللس مواش فیک یوٹیوب چینل تو دستو جلی آج کی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہے مختلف ویڈیوز ہوتی ہیں جیسا کہ سکرین ریکارڈنگ کی ویڈیو سے یا سکرین ریکارڈر کی ویڈیو جو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے اب سکرین ریکارڈنگ والی کوئی گیم پلی ہے یا پھر کوئی اس قسم کی ویڈیو ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے میں اس کا سلوشن کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ سیکھ لیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک سکرین ریکارڈر ہے اس میں ہم جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سیٹنگز میں جا کر دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے چیز فریم ریٹس ہے یہ بٹ ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ ریٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بٹ ریٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر میں نے پرسنلی سیلیکٹ کی ہے فور ایم بی پی ایس اور آپ نے یہاں پر جو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے بھی 4 mbps یا پھر 2 mbps سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا پہلے اسی 10 ہوگا 12 ہوگا یا زیادہ سیلیکٹ ہوا ہوگا یہاں پر آپ نے bit rate جو ہوگا وہ کم سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے اپنی سکرین ریکارڈن کی سیٹنگ کرنی ہے اور یہاں پر bit rate کم سیلیکٹ کرنا ہے سہی ہے سب سے پہلے میں نے یہ personally 4 mbps سیلیکٹ کیا ہے تو آپ نے بھی 4 mbps یا پھر 2 mbps سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ مسئلہ جو آتا ہے آپ کا یہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ آپ کا جو ہوتا ہے frame rate جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں frame rate اگر آپ کا frame rate یہ جو ہے یہاں پر میں نے 30 fps پر کیا ہے کیونکہ میرا موبائل 30 fps سپورٹ کرتا ہے اگر میں یہاں پر اس کو 60 fps کر دیتا ہوں تو تب بھی یہ problem مجھے face کرنا پڑے گا تو یہ ہوتا ہے موبائل کا جو hardware ہوتا ہے موبائل کا hardware سپورٹ نہیں کرتا سہی ہے تو اس کو بھی آپ نے یہاں پر اگر آپ کا موبائل 60 fps سپورٹ کرتا ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہے یہاں پر کلنے بے شک اگر آپ کا موبائل سپورٹ نہیں کرتا تو آپ نے یہاں پر 30 fps کرنا ہے نہ کہ یہاں پر آپ نے 60 fps کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک setting کلنے نہیں ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا میں آپ کو اور setting بتانے والا ہوں یہاں پر ایک solution تو یہ ہو گیا مختلف devices ہوتی ہیں مختلف devices کے مختلف hardware ہوتے ہیں تو آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کون سی device ہے میری device میں تو اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اور مختلف devices میری دوست ہیں ان کو بھی میں نے اس طرح سے کر کے دیا ہے اور ان کی problem fix ہو چکی ہے تو ابھی second solution یہ second solution یہ ہے کہ اگر آپ کا دوبارہ اس step کو کرنے کے بعد دوبارہ یہی problem phase کرنا پڑتے ہیں آپ کو آپ دوبارہ ویڈیو select کرتے ہو اور دوبارہ آپ کو یہاں پر encoding warning آ جاتی ہے تو ابھی آپ نے دوبارہ کیا کرنے ہیں کہ اگر آپ کا وہ والا solution work نہیں کرتا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر frame rate جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bit rate sorry یہاں پر آپ نے bit rate 2 mbps کر دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ frame rate جو ہے وہ 30 پاری رہنے دیں یا پھر 25 پر آپ کر دیں صحیح ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گا اس کے بعد 100% confirm ہے آپ کو یہ problem phase نہیں کرنا پڑے گا اب بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی اور ویڈیو ہے کوئی movie ہے یا کوئی اس قسم کی ویڈیو ہے تو اس کا کیا solution ہے تو اس کا solution میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے simply یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں میڈیا میں جا کر اور یہاں پر ایک ویڈیو ہے یہ میں آپ کو sample کے طور پر دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو ہے تو یہاں پر اس ویڈیو کو یہاں پر میں نے select کیا تو آپ نے اس طرح سے اس ویڈیو کو select کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس ویڈیو کو ایک دفعہ export کر لینا ہے یہاں پر اپنے export کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کو export کرنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ ویڈیو ہے فور کے export کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے سہی ہے تو اگر آپ لوگ اس کو download کرنا چاہتے ہیں without watermark آپ کو یہاں پر custom force مل جاتی ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کوئی بھی text write کر کے تو custom force میں نے اس میں خود personally add کی ہیں بہت سارے صحیح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فونس بے شمار فونس میں نے اس میں add کی ہے میں نے خود اس کو mode کی ہے تو اگر آپ اس کو download کرنا چاہتے ہیں تو link آپ کو description میں تو میں نہیں دوں گا آپ اگر comment کریں گے تو آپ کو comment کے اندر reply میں کر دوں گا صحیح ہے تو اگر آپ اس کو چاہتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی یہ ویڈیو کو like کر دیجئے چینل کو subscribe کر دیجئے تو مزید اس کی interesting ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس پیوڈ میں آج کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ